بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ لوگ ایک بار پر اسے خوش آمدید کہتے ہیں آج جو میری ویڈیو ہے یہ ہے ازیتما کے حوالے سے ازیتما یہ آپ لوگ کو مارکیر میں ٹیبلٹ کے فارم میں ملے گا اور صرف کے فارم میں ملے گا ازیتما جو ہے یہ 250 ایم جی اور 500 ایم جی کی پوٹنسی میں ملے گا اور صرف جو ہے یہ 200 ایم جی فر 5 ایم ایل کی پوٹنسی میں ملے گا جس کی جو کمبینیشن ہے وہ ہے ازیترومائسین اور یہ سامی کپنی ایک ملٹنیشنل کپنی کی برین ہے ازیتما جو ہے یہ مختلف بیماریوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک عصم کے انٹیبائٹ آج کل ڈاکٹر ہرم مریض کو یہ پرسکرائب کرتا ہے تو بہت سارے ویور میں جو کمنٹ کر رہے تھے کہ یار اس پر ایک ویڈیو بنائیں تو آج میں اس کی کمپلیٹ ویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آج میں اس کی یوزی سائڈ ایفیکٹ اس کی استعمال کرنے کا تک ہوں کہ کمپلیٹ لگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گا آپ لوگ ویڈیو بلکل اسکیپ نہیں کرنا ہے تو چلو کوئی ٹائم ویسٹ کے پغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ازیتما کی جو ٹیبیٹ ہے اور سیرپ ہے اس کو استعمال کی جاتی ہے اس کو نظام تنفذ میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور جل کی انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے ناک کے انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے کان کے انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے گلے کے انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتی ہے وردوں کے اندرونی مسائل میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے چیسٹ کی انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے کانسی کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے جب سکن پر دانے نکلے ہوں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے لئے اس ایزترومائیسین ایزت میں کی ٹیبلیٹ اور سرک استعمال کیا جاتی ہے ٹائفائٹ میں بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے کان کے انفیکشن گلے کے انفیکشن میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے گلہ ہارا وہ تو اس ٹائن بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے بہر کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ قسم کے انٹیوائٹ کے ہیں ہر قسم کے مرض کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ ڈاکٹر پرسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ازیترومائسین کی جو ازیتما کی سائیڈ پیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے الرجی ظاہر ہو سکتی ہے ریش نکل سکتے ہیں جگر کی افعال جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے انود گیا سکتی ہیں اور ذائقہ جو ہے وہ متاثر اس سے ہو سکتی ہیں تو یہ اس کی سائیڈ ایفٹ ہے ایزٹما کی جو ٹیبلیٹس اور سیرف ہیں یہ آپ ان افراد میں بلکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ ایزٹرو مایسین سے الرجک ہو تو آپ لوگ ان میں بلکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایزٹما کی جو ڈوزز ہیں وہ یہ ہے کہ بالغ افراد میں 500 میلی گرام کی خوراک دن میں ایک مرتبہ استعمال کی جاتی ہیں اور شریف انفیکشن میں 1000 میلی گرام کی خوراک دن میں ایک مرتبہ استعمال کرائی جاتی ہیں تین سال سے کم عمر بچوں کے لئے 10 میلی گرام فی کلو گرام استعمال کی جاتی ہیں لیکن اختیار تیرے کے پریکوشن اس کے ہی ہیں کہ دوا کو کانے سے ایک گھنٹہ بعد میں استعمال کی جائیں ایزیترو مائسنگ کو بہت سارے برینڈز آتے ہیں لیکن زیادہ تر جو یوز ہونے والی ہے وہ ہے ایزیتما ٹیبلیٹس اور سیرپ یہ کسی میڈیکل سٹور سے آپ لوگ کو بالکل باسا نہیں مل سکتا ہے تو یہ ایزیتما کی کمپلیٹ ریویو ہے لیکن میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف معلومات انفارمیٹو ویڈو ہے آپ لوگ بھی انہوں سے استعمال کرتے ہوں پہلے اپنے ڈاگر سے ضرور مشوارہ کریں ہم آپ لوگ صرف انفارمیٹو معلوماتی ویڈو بنا رہے ہیں اور یہ بھی ایک معلومات انفارمیٹو ویڈو ہے تو ویڈو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کریں ہمارے ویڈو کو لائک کریں چنان کو سبسکرائب کریں ہمارے پیس بک پیچ کو لائک کریں ہمارے ٹکڑا ایک آنٹ کو جو وہ فالو کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ